محمد نبینا بنور حدینا من مکہ حبیب نور سطال مدینہ من صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی دی یہ مسجد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام فرما رہے تھے اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تر جس میں نہ عمال کا سودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دی ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا باز باز سنانے والا اس پر اتنا کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ کو سلام رسول کر لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا تمہیں مبارک اور تمہیں حضرت عبراہیم نے سلام بیجا اور سلام بیجا بھی حضور کے ہاتھ میں اللہ اکبر کتنے خوش نصیب ہوتوں کہ تمہیں حضرت عبراہیم سلام بیجیں اور سلام لے کر آنے والے حضور ہوں یہ میرا اور آپ کا مبارک اشہد واللہ اللہ 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 انداز سے تیاریاں کر میں مجاہد سے مسلمہ پھر کفر ماندے ہوئے حق اشہد واللہ اللہ 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 اللہ